مرمت کرنا جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سربناش جاتے ہیں مرمت کرنا موسیقی میں فیض الرحمن ندوی اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور اسی طرح سے پیش ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام کی ابتداء ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے اس کے لیے میں دعوت سخن دوں گا عراق سے آئے ہوئے ہمارے قاری صباح خلف علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کی شروعات کریں قاری صباح خلف علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قرآن سکل سکل سلائے گا والشمس وعَالقمر بحزبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع المیزان ألا تقضوا في المیزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تبصر المیزان بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع المیزان الا تقضوا في المیزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان موسیقی 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 فبأی آلاء ربکما تكذبان موسیقی موسیقی مرگ البحرین يلتقيان موسیقی 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 فبأی آلاء ربکما تكذبان صدق الله العظیم جزاکاللہ قاری صبا خلف علی صاحب یہ عراق سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے جو سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر ایک سے تیس تک کی انہوں نے تلاوت کی آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے رحمان نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخ دونوں سجدہ کرتے ہیں اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی خجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار فول ہیں پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اس نے دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خواتین و حضرات اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اسی طریقے سے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ہمارے غیر مسلم اور نون مسلم بھائی اور بہنیں اور اس پروگرام کو پیچ ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ جو پروگار اور شاندار بزم سجائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کو اور پوری دنیا کی غمزادہ آبادی کو امن کا ایک پیغام دیا جائے سلامتی اور شانتی کا ایک سبق دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں پھیلی ہیں اسلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے چاہے وہ دہشتگردی کی شکل میں ہو یا کسی اور نام سے وہ الزام لگایا جا رہا ہو آج یہ لوگوں کو بتانی کی ضرورت ہے کہ اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں اگر تم بادشاہ ہو تو اسلام کے سائے تلے آؤ اگر تم رعایا ہو تو اسلام کے چھاؤں میں پناہ لو اگر تم حاکم ہو تو اسلام کے درخت کے سائے کے نیچے تمہیں پناہ مل سکتی ہے اسی لیے منظم انداز میں مرتب طریقے سے اتنی بڑی کانفرنس کو اور اتنے بڑے پروگرام کو ترکیب دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے کردار سے اپنی رفتار سے اپنے گفتار سے اپنے کریکٹر سے اپنے عمل سے اپنے رہن سہن سے اپنے معاملات سے برادران وطن کو اپنے بھائیوں کو چاہے وہ ہمارے دینی بھائی ہوں چاہے وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہوں سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے اس کے بعد اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے مقرر خصوصی کو آج کا مقرر خصوصی کون ہے وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی وہ مبلغ اسلام ہے بلکہ تقابلی متعلی میں جو اپنا سانی نہیں رکھتا جو پیشے کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن ایک حق گو جرات مند بے باق اور ندر مقرر بھی ہے جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق فیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کے مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطقی دلائل کی روشنی میں حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کے طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے جو آج انسانوں کے نبز دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے جو گدشتہ پندرہ سال سے پوری دنیا کے اندر چودہ سو سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے جنہاں شیخ احمد دیدات نے سن دو ہزار میں مذہب اور تقابل عدیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا تھا بیٹے جو کام تم نے چار سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے چالیس سال لگے الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ دین داکٹر زاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے میں انتہائی عدد کے ساتھ ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسا نکلتے ہیں میں آپ سب کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلک کا ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک اخان diminish Porque الحمدللہ والصلاة والسلام انا رسول اللہ وعلا آلی وصابہ جمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہذی خلق میرے محترم بزرگو میرے عزیز بھائیو اور بہنو اور پیس ٹی وی پہ لائف دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ جانتے ہیں کیا اکثر میں تقریر انگریز میں کرتا ہوں چند موقعیں پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگریز میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظرانداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آخری قلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو آپ زکاة دو آپ روزہ رکھو آپ حج کرو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں وہ ہے اکرا پڑھو لیکن افسوس کی بات ہے کہ خی مسلمان نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں سور اکرا یا سور علق سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ جن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکرا و ربک الاخرم اللہ ذی علم بکلم علم الانسان معلم یعلم اکرا پڑھو تلاوت کرو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلق الانسان من علق جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ اکرا و ربک الاخرم پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے تمہارا رب احسان کرنے والا ہے اللہ ذی علم بکلم جس نے تمہیں کلم کا استعمال سکایا علم انسان معلم یعلم انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتے تھے سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے اکرا پڑھو افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی داداد میں ہیں جو پڑھنا نہیں جاتا دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی سرکہ آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ سرکہ پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں وہ پڑھتا تو ہے اکرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آدھی بات پہ عمل کرتے ہیں پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بلکل بقار ہے یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہم مسلمانوں میں اس سے بہت کم لوگ ہیں اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے جانا اللہ تعالیٰ فرماتے اکرہ بسم رب کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہونا چاہئے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوں گا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریدت علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالیج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسیٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دکھتے ہے کہ کئی قسم کے معاشرے ہے کئی قسم کے سوسائٹی ہے کچھ سوسائٹی اسلامی ہے کچھ سوسائٹی دگر بظاہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہے مغربی معاشرے میں ویسٹر سوسائٹی میں کچھ رہے رہے اسٹرن سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالی فرماتے سور آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالی فرماتے سور مائدہ میں سور پانچ آیت نمبر تین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالی نے چودہ سو سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو اگر وہ معاشرے کی باتیں تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرض نہیں ہیں اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے ہم دیکھتے ہیں آج خصوصا مغربی معاشرے میں مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلا کی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں لیکن اخلا کی باتوں میں ہم حق سے دور دور جا رہے ہم دیکھتے کہ اس معاشرے میں شراب آم ہو رہی ہے ڈرگز آم ہو رہے ہے فی آم ہو رہی ہے بلات کار آم ہو رہے ہے ہم دیکھتے ہے کہ اس معاشرے میں ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پینا جا رہا ہے اور جتنے لباس کم پینتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے کہ آپ ترقی کر رہے ہے یہ افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہے اسلام لفظ سلام سے آتا ہے جس کے معنی امن سلامتی اسلام لفظ آتا ہے سلم سے جس کے معنی ہیں اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احقام کے مطابق بسر کرنا اسلام کے معنی امن حاصل کرنا اپنی زندگی کو اللہ کے احقام کے مطابق بسر کرنے کے بعد اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں ہمیں کوئی حرض نے اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں ہمارے بچے درگ اڈک بنیں ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں ہمارے بچے بھلاتکار کرنے والے بنیں اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اس کے بعد بچے کے والدین بچے کے بڑے بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بھیک ہے اور وہ آپ کو پوچھنے لگے بد پرستی کرنے لگے اور غلط رہا پہ جا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہوتا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے ورنہ والدین کے وجہ سے بڑوں کے وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے ہم انگلیش میں کہتے convert یا اردو میں کہتے no مسلم یہ no مسلم لفظ بلکل غلط ہے no مسلم یا convert بولنا غلط ہے یا اردو میں میں کہوں گا لاؤٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا مسلم پھر وہ بھیک گیر مسلم بنتا ہے جب وہ واپس سیدھے رہا پہ آتا ہے صحی لفظ ہونا چاہیے لاؤٹا ہوا مسلم no مسلم مطلب نیا مسلم یا غلط لفظ convert بھی انگریز میں غلط ہے reward مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ چل پڑا پھر واپس صحیح راستے پہ آیا انگلیش میں کہیں گے reward اور اردو میں میرے اللہ کے رسول فرماتے جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں ابن ماجا کی حدیث نمبر دو سو چوبیس میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اس کے لئے فرض ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں اکثر سوا کرتا ہوں اور آج میں ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا صحیح وقت کبھی ہے ہم کیا چاہتے کہ ہمارے بچے مستقبل میں کیا بنے کیا کرے علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنے کیا پڑے صحیح وقت کب ہے کب سکول میں لاننے کے وقت کبھی کئی لوگ دگر جواب دیتے کچھ لوگ کہتے ہے کہ سکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کیا بڑا بن کے کیا بنے کچھ ڈاکٹر بنے کیا انجینئر بنے کچھ لوگ کہتے کہ دسوی کے اگزام کے آٹھوی سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا کچھ لوگ کہتے نہیں جب بچہ سکول میں داخل کروں گا میں جب بچے کے سکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو اچھی سکول میں دالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں ایک شخص نے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہو گا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ گا اور میں اکثر یہ تقریم میں کہتا ہوں کہ اسلام وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں سعی وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں یہ صحیح وقت ہے یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے سنگر بنے تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں اپنی اہل یا اپنا شوہر تو انسان چار چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں ایک ہے کو بسورتی دوسرا ہے دولت تیسرا ہے اچھا خاندان جب ہم علم حاصل کرتے ہے علم دو قسم ہوتا ہے ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیا علم ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائے سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ توحید ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑھیں گا توحید کے بارے میں کیا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسری بات ہے نماز پڑھنا تیسری زکاة دینا چوتھی ہے روزہ رکھنا اور پانچویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا یہ پانچ ارکان ہیں بچوں کو سکھائے جو سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہے وہ ایک قرآن مجید اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور اسی فیصد سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں عجم ہیں وہ عربی نہیں جانتے لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصا ہندوستان میں اس دیش میں ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں اچھی بات ہے الحمدلللہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید اس سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے تلاوت کرنا اچھی بات ہے آپ کو سواب ضرور ملیں گا لیکن جو سواب آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے وہ سواب ہے قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنا اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے سب سے بہترین توفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہے وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ اس سے بہترین توفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ پڑھنا اور سمجھنا صرف پڑھنا نہیں پڑھنے کر سکے دوسری قسم کی علم ہے دنیا وی علم وہ دنیا وی علم جو آپ کو اپنے رب اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے وہ آپ کے لئے بہت بہترین ہے لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اپنے رب اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا اکثر والدین کی خوش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنی ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہے میڈیسن کے بارے میں اس میں کئی فائدے میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں اچھا ہے لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابواشن کرنے کے لئے بچے کو گھرانے کے لئے ہمار کو گھرانے کے لئے یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابواشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لئے کئی بار والدے ان کچھ پتا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہے کہ بچے کو گھرائے ابواشن کرے تو جاتے ڈاکٹر کے پاس اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابواشن کرتا ہے اس بچے کو گھرا دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے آپ فکر مت کرو آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ وطال آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے تو یہ جو دنیا وی علم ہے کئی بار فائد مند ہے کئی بار نقصان دا ہے ایسے مثال میں سیکڑھو دے سکتا ہوں وقت کی کلت ہونے کے وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دے اور آج اکثر والدین چاہتے ہے کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی امدہ انگریزی سکول میں دالیں کانوین سکول میں اور بہت جدو جہد کرتے بچے کو کانوین سکول میں دالنے کے لئے کئی بار لاکھوں روپیہ رشمت دیتے ہے تاکہ میرے بچے کو کانوین میں امیشن ملے آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے سکول میں دالتے ہے جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے وہ ایسی مثال ہے جیسے کی آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے رسی سے اور اس کو پانی میں دال رہے اور کہتے کہ تیرو آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں دال لیں ہے وہ بچہ کیسا تیرے گا ذمہ دار کون ہے ہم اور ایڈیوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں اسکول میں سکھ یا جاتا ہے تہذید کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بال کے لیے ایک بوڑے کا گھر قیم کرو آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو ان کے لیے old age home قائم کرو اس سے کہا جاتا ہے تعلیم میں western تعلیم old age home تاکہ والدین جب بڑے ہو جائے ان کو اپنے رستے ساڑھا دو old age home میں دالو تو آپ free ہے آپ آزاد ہے وہ آپ کی رکاوٹ بن دے تو old age home میں دالو اسلام کے خلاف ہے old age home بڑھو کا گھر اسلام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آنام میں سورہ نمبر 6 آیت 151 سورہ انقبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر آٹ اور سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برطاو کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 30 اور 24 میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برطاو کرو اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو افتق مت کہو لیکن ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسلام میں جب والدین ضعیف ہو جاتے ایک یا دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے افتق مت کہو اور یہاں مغربی تعلیم میں ہمیں سکھایا جاتا ہے old age home بناو اسلام کے خلاف ہے ہمیں sex education سکھایا جاتا ہے اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی بمبئی میں بھی ہو رہا ہے sex education صرف western country میں نہیں انڈیا میں بھی بمبئی میں بھی آپ کتنے سکول میں جاؤ وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لئے specialist آتے ہے جسے کہتے sex educators اور کہتے بچوں سے school میں چھٹی کے بچوں سے سانت وی آنٹ وی نو وی دس وی مغربی ممالک میں بمبئی شہر میں کہتے ہے کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے بیماری پھیلیں گے کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائیں گے آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگ لگے ہے کانڈم آئیز مطلب ایڈ سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو تو تعلیم دے رہے زنا کا راستہ دکھا رہے کرو لیکن بیماری سے بچنے کے ناشرے کو کیا ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹ کو بھلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا موہ بھی نہیں کھلتا ہے ایک بھی پیرنٹ وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو اور جب میں تخریش کیا دس سال پہلے ایک سٹیٹیسٹک ہے یوکی کا سن 1999 کا 1999 کا اور وہ سٹیٹیسٹک یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90 فیصد سے زیادہ لڑکی they lose their virginity ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی 90 فیصد سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یوکی میں زنا کرتی اور ایک سٹیٹیسٹک چند سال بات کا ہے کہ USA میں 95% of the girls lose their virginity before they leave college 95% 95% چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹین کر رہے تھے اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں ستر فیصد سے زیادہ مور دن سیونٹی پرسنٹ لڑکیاں سکول سے فارق ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں انگلینڈ میں ہو سکتا ہے بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز ستر فیصد سے زیادہ لڑکیاں دی لوس دی ورژنیٹی اردو میں کہوں گا زنا کر پی ستر فیصد دس لڑکیاں جو سکول میں جا رہے بمبئی شہر میں دس میں سے سات زنا کر رہی ہے کان کو یقین نہیں ہوتا یہ بھی سٹیٹسٹک سے چند سال پہلے ہی ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو اس لئے جب ایک سروی کیا گیا تھا یوکی میں انگلینڈ میں سنگل سیکس سکول اور کوئٹ سکول کے درمیان ایک سروی ہو سٹڈیز کہ جو سکول میں صرف ایک جن کے بچے پڑھتے صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے اور دوسرے جگہ کوئٹ سکول لڑکے لڑکیا ساتھ میں پڑھتے در ریزلٹس اف سنگل سیکس سکول جو تعلیم کا جو میار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی اگزامنیشن میں سنگل سیکس ایک جن کی سکول میں اور بہتر ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے سکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے اس کا ریزلٹ امتیان میں اور بہتر ہے بنیز بہتر کوئٹ سکول کیونکہ کوئٹ سکول میں بچے ایک دروسے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروین بنے کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو اسی لیے یوکے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس سکول کھول ایک جنس کی سکول کھول اسلام کے طرف آ رہے یہ تھی مغربی تعلیم میں مثال دوں گا ابھی عیسائی سکول کے بارے میں ہندوستان کو انگریز تو چھوڑکے گئے لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرشن مشنیز کے ہاتھ میں ہندوستان میں کئی سکول ہے اکثر جتنی سکول ہے ہم جانتے میجورٹی جو بنیاد ایڈوکیشن کی تعلیم اکثر شہروں میں وہ کرشن کانون سکول کر رہے ہیں اور کئی سکول میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں اکثر سکول میں چاہے بمبے میں ہو دلی میں ہو بینگلور میں ہو ہیدراباد میں اکثر سکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسی علیہ سلام کو نوز بللہ کیونکہ عیسائی مانتے ہے کیا عیسی علیہ سلام خدا ہے نوز بللہ اور ہر صبح ہمارے بچے عیسی ہر صبح شرک کرے وہ تو کیا دکھا جائے گا میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا افسوس کی بات ہے کہ بمبی تو چھوڑیے ہمارے علاقے میں جا میرا ادارہ ہے اسلام محلے کا نام دونگری میں سکول کا نام نہیں لوں گا دونگری میں ایک مسلمان کی سکول ہے جب بچے 95% سے زیادہ 95% سے زیادہ مسلم پڑتے ہیں لیکن اس سکول کے کیلنڈر میں جو پریئر پڑھیں گے بائیبل کے کوٹیشن ہے اس سلام سے ناؤز بللہ کہہ رہے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس دعا کر رہے ہے آپ سوچ سکتے مسلم مینش سکول 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں مینجمن مسلم اور بچے ہر روز بائیبل کے وصف پڑھتے سبھا کو جب پتا چلا تو ہم نے مینجمن سے کنٹیک کیا الحمدلللہ خوشی کی بات ہے کہ انہیں اس دعا کو بدل دی لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں کچھ سکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکا جاتا ہے مثال کی طور پہ کچھ سکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں یا اللہ ہم کو چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں ملتی ہی رام مجھے چوکلیٹ دے کوئی چوکلیٹ نہیں او جیزس مجھے چوکلیٹ دے اور اوپر سے چوکلیٹ گرتی ہے وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں رام سے دعا کرتا ہوں کوئی جواب نہیں عیسی علیہ سلام سے دعا کرتا ہوں فوراں چوکلیٹ ملتی ہے مجھے پھر چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ بچہ چوکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیز بچہ چوکلیٹ کھاتا چوکلیٹ میٹی ہوتی ہے ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراں اس ننے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسی علیہ سلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھے چیزیں دیتے ایسی کئی مثال ہے میں اور ایک مثال دوں گا سکول میں بچے پکنک کے لے جاتے کچھ سکول میں سال میں ایک بار کچھ سال میں دو بار جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے بولو بچے یا اللہ بس شروع جائے تو یہ اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور بس نہیں شروع ہوتی ہے رام بس کو ٹھیک کر دے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور بس ہی دنی ہوتی او جی دیس بس کو ٹھیک کر دے اور بس ٹھیک ہو جاتی کڑکڑکڑ شروع جاتی اس بچے کے ذہن پہ نننے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسی علیہ السلام ہے نوز اللہ اور وہ ہی ہمارا عشور ہے والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں صحیح مسلم کے جلد نمبر چار حدیث نمبر ایک ادا چھ سو اکتیس میں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار ختم ہو جاتے سوائے تین جیس کے نمبر ایک صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لئے جاری رہے دوسرا علم نافیہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اور تیسرا ولد صالحہ نیک اولاد جو والدین کے لئے دعا کرتے ہیں تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے آمار کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف تین چیز کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم نافیہ جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور تیسرا ولد اس کا ذکر صحیح حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب جمع چپکر نمبر گیارہ حدیث نمبر آٹ نو تین میں جس کا ذکر ترمیزی میں بھی آتا ہے جلد نمبر تین حدیث نمبر ایک تین سانچ میں جان اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ ہر انسان چار واہ ہے ایوری یومین بینگ ایز شپرڈ ہر انسان ذمہ دار ہے ایمام چار واہ ہے ریایہ کے ایمام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و آوال کا اپنے بیوی اور بچوں کے لیے ایک عورت چار واہ ہے ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے اپنے بچوں کی اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پروپٹی کی ہر انسان چار واہ ہے شپرڈ ہے ذمہ دار ہے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے کہ کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ ان کا قول ہے حضرت عمر جو دوسرے خلیفات رضی اللہ ان وہ فرماتے ہے 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 ہزار متقی مسلمان ہزار نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنیزبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ ان فرماتے کہ اگر ہزار متقی مسلمان نیک مسلمان نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں وہ سہن کرنا آسان بنیزبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم فرض حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو حضرت عمر رضی اللہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو ایک صحابہ فرماتے ہے میری خواہش ہے کہ یہ روم یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے حضرت 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 عمر فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے جیسے ماز بن جبل ابو عبیدہ بن جرہ حضیفہ بن اليمن رضی اللہ ان تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس قول سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے بہترین مین پاور ہم انسان سمجھتے ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی دولت ٹھیک ہے ضرورت پڑھ سکتی سب سے اول نمبر پہ نہیں سب سے اول ہے مین پاور اچھے لوگ پیدا کرو اچھے لوگ بناؤ اچھے لوگ تیار کرو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کی اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے مثال ہمیں پاس حضرت عمر کی صدی اللہ ایک ایک مثال تو دین پھیلانے کے لئے پیسے کی ضروعت نہیں اگر دس اہم چیز ہے ہو سکتا ہے کہ دس نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے اول نمبر پہ نہیں آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے آج ہم مسلمان کے پاس کالاس ہونا ہے عربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا حالت ہے مسلمان کی اگ دم نیچے ہے سب لوگ ہم کو لات مار رہے میڈیا پہ ہم کے ظلیل کر رہے اتنا پیسہ ہمارے پاس میں کئی عرب کو جان چاہوں تو دس دس بلگیٹس کو اپنی خیسے میں رکھیں گا کتنے دس دس بلگیٹس کو ایک خیسے میں یہ فورپس کی لسپ پہ مجھ جائی آپ یہ فورپس کی لسپ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسپ بناتے فرش بناتے ہے اللہ نے انشاءاللہ کچھ دیر بعد تو دولت دین پھیلانے کے لئے ضروری نہیں ہے اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے میں جانتا ہوں کہ بیس سال پہلے ہم نے قائم کیے تھی ہماری اسلام رسرچ فانڈیشن میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ بھار دیتے ہیں خیرات میں مجھے پانچ ہزار روپیہ دو مہینے کا ہم نے اسلام رسرچ فانڈیشن شروع کیے پانچ ہزار روپیہ مہینے سے بس پانچ ہزار روپیہ بیس سال بعد اللہ نے الحمد اللہ اللہ کی مدد سے اللہ کی عدائد سے اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے میں کوئی بھی نون گورنمنٹ پرائیوٹ دعوی اورگنیزیشن نہیں ہے الحمد اللہ سمم الحمد اللہ آج جو ہمارے پاس لوگ ہے جو والنٹیرز ہے جو دائی ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے ٹھیک دسویں نمبر پیسہ سکتا ہے اہم نہیں ہے پانچ ہزار روپیہ مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمد اللہ سم الحمد اللہ سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہئے ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہئے کہ وہ دین کے غریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے ہم اگر صحابہ کے سیرہ پڑھیں گے ایک ایک مثال ہمیں ملیں گے اس میں اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہمیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوط سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنا دود اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے سوال اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے الحلال کمائی کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بکری خرید اور اس بکری کے دود سے پرورش کی اللہ اقبال کی اور اللہ نے پھر ان کے شعور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نیسا شخص اللہ اقبال جیسا شخص بنایا موسیقی پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہمیں ہمیں مثال ملتی ہے اللہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے اللہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشا کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سود سے جڑا تھا اور اللہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب اللہ اقبال پیدا ہوئے اللہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو اللہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے الحلال کمائی کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بخری خرید دی اور اس بخری کے دودھ سے پرورش کی اللہ اقبال کی اور اللہ نے پھر ان کے شعور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص اللہ میں اقبال جیسا شخص بنایا ایسی کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ الحمدلللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیرو تک پہنچایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلان احمد اللہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھوٹ مد بولنا چاہے تیرا نقصان چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلان احمد اللہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی چوری ملتا ہے اور جب جانچ پرطال کرنے کے بعد کچھ پیسا نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہے شیخ عبدالقادر جلان حمد اللہ سے کہتے تیرے پاس کچھ پیسے نہیں انہوں نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہے وہ ڈاکو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرف یا نہیں ملتی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا ایسے کئی مثال ملتی ہیں جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ کی پرورش کرتی اور ان کی خوائش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی حمد اللہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہے امام شافی حمد اللہ قربانی تھی پلاننگ تھی ان کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمت اللہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے امام بخار رحمت اللہ کی یاد داش بہت بہترین تھی بہت پختہ تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں وہ اپنے آنگ کی روشنی خو دیتے ہیں آنگ کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنگ کی روشن نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری مطلع کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ اللہ وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سولیہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہے تیس ہزار دینار ایک یکی کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کرو روپیے وہ دیتے ہے تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کرو روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہے اور کہتے کہ انشاءاللہ میں تین میلے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند میینے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ غیل بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملو لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کل علماء آپس میں علم کے بارے میں تقریباً تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہترین عالم تھا وہ اسے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہے اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہے تو اپنے بیوی سولیہ سے ملتے ہے وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے وہاں بلکل سہی میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچا کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچا کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لئے تو اس کے ایلیا کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو ملین پاؤنڈز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کرو روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاک پندرہ لاک بیس لاک پچاس لاک ایک کرو ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کرو خرچ کریں گے تین کرو خرچ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ خرچ کریں گے گنتی کیا آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدلللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدلللہ ہم دیکھتے کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلا ہے جاتے ہیں میڈیا میں دیکھئے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈڑھتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12 سیدھی میں 8 to 12 سنچری یوروپین کہتے تھے the ڈاک ایجز اندھیرہ دور اندھیرہ کس کے لئے یوروپین کے لئے اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگدم اوچے تھے یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے انسانیت نہیں ہم سکول میں پڑھتے ہے کہ blood circulation سب سے پہلے جو سائنٹس نے discover کیا وہ ویلیم ہاروی ہے تقریباً 400 سال پہلے تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ویلیم ہاروی تھے 400 سال پہلے یعنی 800 سال پہلے آج سے ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے blood circulation کے بارے میں ذکر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 66 میں blood circulation کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے آج سے سو سال پہلے blood circulation کا ذکر ہے قرآن مجید میں آج ہم جانتے ہیں سائنس رکھی کرنی کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے پیٹ سے جاتا اتڑیوں میں اتڑیوں سے کھون کے ذریعے کئی آزاؤں میں جاتا ہے آرگن میں جاتا ہے نرشل میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھانس سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لئے مثال ہے آپ کے لئے مثال ہے ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لئے فائدے من ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہے بلڈ سوکولیشن اور پڑکشن آخم کے بارے میں اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سوکولیشن کے بارے میں ہم سکول میں جب ورل ماب اور جوگریفی ہم سن گیارہ سو چوپن میں لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا اوپر تھا ساؤت پول نیچے تھا ناؤت پول بیچ میں تھا کعبہ ویسٹن کارڈوگراف آئے اور نقشے کو اُلٹا کیا ورل ماب کو اُلٹا کیا ناؤت پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن ہم جو سیکھتے ہیں سکول میں نیومیریز دو قسم کے نیومیریز ہے ایک قسم کے نیومیریز ہے رومی نیومیریز ایک لکیر اوپر دو پھر دوسری لکیر جو بہت مشکل ہے لکھنا ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کے زیرو کو عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیبل پوئنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا ایرابی نیومیریز جو ون ٹو ٹری فور فائ سکس ہم پڑھتے ہے اسے کہا جاتا ہے ایرابی نیومیریز کیونکہ عرب نے ایجاز کیا ڈیسیبل پوئنٹ اور زیرو کو ملا کے ون ٹو ٹری فور جو پیثاؤگریز سیرم جو پڑھتے ہے سکول میں اس کا فارمیلا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle triangle کے اندر سب سے بڑا line ہے اس کا square equal ہے باقی دو triangle کے sides کے square کو جمع کرنے کے باد پیثاؤگریز کے بارے میں سکھتے ہے لیکن اس تھیرم میں یہ نہیں ہم سکھتے کہ پیثاؤگریز تھیرم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا ال اپتوسی مسلمان تھا میتھمیڈکس میں ہم سکھتے ٹرگنومیٹری کے بارے میں ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کے فادر ہے ٹرگنومیٹری کے والد ہے البرونی مسلمان کتنے لوگ جانتے الکھندی کو الکھندی نے کہا کہ all laws are relative اس وقت جب گیلیلیو ڈیس کارٹس آئیزیک نیوٹن کہتے تھے کہ all laws are absolute اس وقت الکھندی کہتے تھے all laws are not absolute اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ انشٹائن آئے انہوں نے propound کیا theory of relativity ہم سب جانتے آئلبرٹ آئنسٹائن کو ملا nobel prize کتنے لوگ جانتے الکھندی کے بارے میں کتنے لوگ یہ اثر مغربی تعلیم کا اصل میں جو تھے سائنٹیسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا ہم سکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے ابن احمد احمد اور حسن شاکر یہ تین بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے surface area measure کیا سارے earth کا اپنے دھرتی کا surface area measure کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے the earth is slack اس وقت یہ تین بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے surface area measure کیا جو آج science کہتی ہے mashallah کافی حد تک الحمدلللہ صحیح ہم پڑھتے chemistry میں father of chemistry geber geber کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہے geber کون ہے geber جابر جابر ابن احیان وہ geber لگتا ہے ویسٹرنر انگریز ہے geber geber تو کون پہچانے گا مسلمان جابر جابر ابن احیان جابر ابن احیان تھے جو father chemistry کے پہلا شخص جس نے alcohol کو distill کیا اس کا نام جابر ابن احیان یہ alcohol جو لفظ انگریز ہی وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے الگل کے معنی evil spirit مطلب شیطان جیسی چیز الگل سے لفظ آتا alcohol عربی لفظ سے geber ہماری کتاب میں geber لگتا ہے کہ کوئی انگریز انگریز سائنٹس ہے جابر ابن احیان ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں سائنٹس تاریخ کی ہمیں بتا چلتا ہے کہ محمد زقریہ راضی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے انہوں نے دو کتاب لکھی سمال پاکس اور میزل پہ ہم جب سائنٹس تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی بن Abbas نے بیس جلد لکھی تھی تھی اور آج کی سائنس کہتی کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینہ جسے کہا جاتا سینہ اس کا اصل نام تھا علی ابن سینہ ایویسینہ لگتا ہے کہ انگریز نام ایویسینہ ایویسینہ علی ابن سینہ تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹس ہیسٹری ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے میار پہ مسلمان تھے اور اس وقت گیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے میار پہ پوچھنا جس طریقے سے آج انگریز ہی اہم ہے اس وقت سیکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لئے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا اس وقت ہم مسلمان عروش پہ تھے آج ہم نیچے کیوں اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے آج آج افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسو دور ہے میلو دور ہے آج کی ہمارے حالت جو ہے اس دنیا میں کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہے اور عیسائی عروش پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروش پہ پہنچ گئے ہم ہم ہمارے صحیح دین سے دور دین الحق سے اور آج ہماری حالت کے ہم نیچے ہے یہ فقر کے ساتھ بیس سال پہلے میں بھی کشم کشم تھا کی کیوں نہ ہم ایسا سکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو تقریباً انیس سے بیس سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوں گی چند مہینے میں میں اسے لائن پہ لے گیا ہوں گا یہ میری سوچ تھی اس وقت بائیس سال تیس سال پہلے اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا کوئی بھی شخص ہو گیا اس کو تین چار مہینے میں لائن پہ لکھ گیا پھر تقریباً بیس سال پہلے اللہ نے مدہداد دی پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لئے سب سے بہترین ہو مجھے سب سے بہترین بیوی دے اور اللہ نے میری دعا پوری کی اور تقریباً انیس ساڑھے انیس سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا تو اللہ نے مجھے الحمدلللہ پونہ شہر سے میرا ہم سفر چنا اور ہے کہ تقریباً ساڑھے انیس سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص دس لاکھ روپیے دیں گا تو آپ کیا کریں گے تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامی سکول قائم کرنے کے لئے دس لاکھ بیس سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً دو تین کور ہو سکتے دو تین کور روپیے اللہ آج 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 مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونہ سے مجھے دی اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیا نے دگر ممالک کا سفر کیا ہم نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ کئی اسلامک سکول ہے امریکہ میں یوکے میں کینیڈا میں ساؤٹ ایفریکہ میں آسٹیلیا میں تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لئے بلاتے تھے اور ما شاء اللہ میری اہلیا بھی دائی تھی میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لئے میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے صرف دعا کہ ایک اچھے دیندار دائی بیوی دے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی جسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سوہا گا شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لئے لوگ مجھے بلاتے تھے میرے بیوی کو بلاتے تھے میں تقریر کرنا تھا عوام میں میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں اور اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے خیم مالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی امریکہ کینیڈا یوکے سنگاپور ملیشیا ساؤدی یو اے ای اور اسٹیلیا الحمدللہ خیم مالک میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع اسلامک سکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا گا دو تین سال میں جتنے سب سے بہترین سکول تھے دنیا میں اسلامک سکول اس وقت تقریبا تیرہ چودہ سال پہلے ہم نے جا کے اسکول کا سفر کیا مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصاً ساؤت آفریقہ کینیڈا یو اے سے یہ مشہور تھا اسلامک سکول میں لیکن جب ہم نے ان اسلامک سکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ سکول میں کوئی شراب نہ پیئے یہ سکول میں کوئی ڈرگ نہ لے اس سکول میں لڑکیوں کو ہجاب پینے کی اجابت ہو اس سکول میں بچے نماز پڑے یہ ان کا مقصد تھا ایسے سکول تو ہر مسلم منجمنٹ سکول اکثر مسلم منجمنٹ سکول جو ہندوستان میں ہیں بارہ تیرہ سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے شراب نہیں ملتی تھی لڑکیاں ہجاب پین سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی لیکن وہ محول کے لیے الحمدللہ سمہ الحمدلللہ مجھے دانت دینا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہمیں ایسے محول میں ایسے سکول قائم جن کا مین مقصد تھا اسلامک محول تو میں ایسے سکول کو کہنے لگا مسلم منجج سکول اسلام سکول نہیں تو میری طرمولوجی میں میں نے کہنے لگا کہ ایسے سکول مسلم منجج سکول جو سکول مسلم لوگ منجج کرتے لیکن اسلام سکول میں اسے کہتا ہوں جس سکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو اس دنیا کی اور آخرت کی ان سکولوں میں جب ہم نے ان سکولوں کا سفر کیا ہمیں پتا چلا کہ ان سکولوں میں ہفتے میں تین بار اسلامی سبجک تھے تین پیریٹ صرف اسلامی سبجک تھے کچھ سکولوں میں اکثر سکولوں میں میکسیمم ایک پیریٹ دن میں ایک سکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت جہاں دن میں دو پیریٹ اسلامیات کے تھے ماشاءاللہ دو پیریٹ اور ان سکولوں میں عربی زبان تھی لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں ایک گریٹ ملے لیکن صرف شوئی شوئی بہت کم جانتے تھے خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اسے سکول قائم ہوئے میں نے اللہ سے ان کے لئے دعا کی لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا سکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہو پھر جب اللہ نے الحمدلللہ ہمیں بچے دی تین ایک لڑک اور دو لڑکی جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم سکول قائم کر سکے کتنے سیلفش ہے خودگرد ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے کیوں نہ ہم ایک سکول قائم کرے سارے بچوں کے لئے نہیں تو نہیں کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے اور جب میں نے گفتگو کی ڈسکشن کیا کئی علماء سے بڑے بڑے مدروسوں کی میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے اذر کے علماء سے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی اور ملیشہ کے علماء سے مدینہ کے علماء سے ام القرآن مکہ کے علماء سے اکثر علماء نے کہا لیکن بھائے یہ ممکن ہی نہیں ہے دینی تعلیم اور اثری تعلیم دونوں میں اچھا میاد ممکن ہی نہیں ہے کئی لوگوں نے کوشش کیا بھول جاؤ ممکن ہی نہیں ہے میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے لیکن بہت افسوس ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ہے دکتر فا عبد الرحیم جو مدینہ کے لگا ڈپارٹمنٹ عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اس سے امت ملی اور تقریباً سالے دس سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک سکول قائم کرے تو میں نے میرے دوستوں سے قریب اسے فون پہ سکول قائم کرے اسلامی صرف تین یا چار ہفتے باقی تھے اکیڈمی کے شروع نہیں ایپریل کے آخری ہفتے یا میرے کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو پون کیا شروع کرے شروع کرے جہاں سارے سکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی ہم نے پیمفلیٹ شاہر کیا کہ ہم اسلامی انٹرنیشنل سکول قائم کر رہے اللہ کی مدد تھی الحمدللہ سمم الحمدللہ سارے دس سال پہلے ہم نے اسلامی انٹرنیشنل سکول قائم کیا اور پہلے سال صرف چار کلاسز تھے نصری جنے کے جی سینے کے جی اور فرس ٹینڈر اور میرا نظر یہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو یونیک مطلب ہٹ کے الائدہ یا دنیا میں بہترین کام میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہ ہی تھا کہ دو قسم کے کام کرو ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح ہونا چاہیے لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے یونیک جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی میار پہ عام میار پہ میں بھی کرو تو کچھ مزا نہیں اور اگلا پروگرام پیس ٹیلی اردو پر اسی نظریہ سے بیس سال پہلے سن انیس سے اکیانویں نینٹی نینٹی ون میں ہم نے ایک آئیم کے اسلامی پریسرچ فانڈیشن ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دگر مذاہب میں نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں لیکن دگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا آج اللہ نے اسے میار پہ پہنچا آیا ہمیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ اسی نیت سے ساڑھے دیس سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلام انگیٹنیشنل سکول اور ہم نے چاہا یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے پائلٹ بولتا ہے نا سمپل اور سمپل کیلئے انسان جدو جہد کرتا ہے کہ یہ سمپل سب سے بہترین ہو اور ہم نے سوچا ایسا سکول قائم کرے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو لیکن دونوں امدہ ہو میری خوش تھی کہ ہمارا بچہ جب دسوی اور باروی سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو یہ میری دواتی اور اصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا میار ہو اس نیت سے شروع کی اور ہم سووی کرنے لگے کہ باقی سکول کا میار کیا ہے سٹارٹیٹس کیا ہے اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی سکولوں سے بہتر بنیں تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام سکولوں میں ٹیچر سٹوڈنٹ ریشو کیا ہے تو پتا چلا کہ بمبئی شہر میں جو ایک تعلیمی آفتہ شہر ہے عام سکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً چالیس سے پچاس بچے ہوتے ایک اچھے میار کے سکول میں باقی سکولوں میں ساندھ بچے ستر بچے اچھے میار کے سکول میں چالیس سے پچاس بچے اور دو کلاس میں تین ٹیچر ہوتے تو تقریباً اچھے سکولوں میں ہر تیس سے پہ تیس بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے ایک مدرس ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کہتی ہے کہ ہر بیس بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہے جو پرائیویٹ سکول ہے یوکے یو ایس اے ایک ٹیچر ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ ہم سکول کیا ہم کریں گے ہر پانچ بچے پہ ایک ٹیچر اگر دنیا کا اونچہ میار دس سے بارہ ہے ہم شروع کریں گے ہر پانچ بچے پہ ایک ٹیچر چاہے کتنا بھی خرچاؤ اور شروع کیا ہم نے سکول عام جو سکول ہماری ہے نرسری شروع تیئے آنڈ بجے سے لے کے ساڑھے گارہ تک جنیر کے جی آنڈ بجے سے لے کے ایک بیس تک سینیر کے جی آنڈ بجے سے تین چالیس تک اور ایک سٹینڈر کے بعد پہلی سٹینڈر کے بعد سلے کے جاروی باروی تک آنڈ بجے صبح سے لے کے ساڑھے چار بجے تک عام سکولوں سے دو گھنٹے زیادہ ہے کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کیونکہ دے رہے ہیں لیکن یہ جو دو گھنٹے زیادہ ہے کیوں کیونکہ ہم سکول میں نماز پڑھاتے سکول کے اندر بریک ہوتا ہے مڈڈے میل ہوتا ہے لنچ ہوتا ہے یہ آنڈ سے ساڑھے چار بجے تک ہمارے سکول میں بارہ پیریڈ ہے بارہ گھنٹیاں ہیں ایک پیریڈ پینچیس منٹ کا ہوتا ہے اور بارہ پیریڈ میں سے دو پیریڈ آم توڑ پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹر کریکل ایکٹیویٹی مارشل آٹس ٹیک وانڈو کراٹے سومنگ کمپیٹرز تو بارہ پیریڈ میں سے تقریباً دو پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹر کریکل ایکٹیویٹی جو مین تعلیم کے علاوہ اور ہمارے سکول میں فرس ٹینڈرڈ سے ہم مارشل آٹ سکھاتے ہیں کراٹے ٹیک وانڈو جب بچہ پانچویں میں پوچھتا ہے لازم ہے کہ اسے بلیک بلڈ بننا چاہیے پانچویں آ چھٹی میں ادم ہی کمزور ہے تو چھٹی میں بلیک بلڈ بنے گا لیکن بلیک بلڈ بننا فرض ہے آج ہمارے سکول میں سو سے زیادہ بلیک بلڈ ہے پچاس سے زیادہ لڑکیاں اور پچاس سے زیادہ لڑکیاں بلیک بلڈ میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی سکول میں جس سے سو سے زیادہ black belt ہے black belt مطلب آپ جانتے ہیں نا martial arts میں white belt, yellow belt, blue belt green, brown, black black سب سے ہونچا ہے six standard کے اندری بچے بنتے ہیں black belt swimming first standard سے کمپر زریع ہے تیرنا بھی سنت ہے computers جو باقی دس پیریڈ ہے دس پیریڈ میں سے سینئے کے جی میں تقریباً ساڑھے پانچ پیریڈ عربی زبان کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دو زبانوں میں مہارت پائے انگلیش اور عربی بچے جب دھاکلا لیتے نصری میں جب سکھتے ہیں اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ساتھ ساتھ سکھتے من علف اسدن من بابائتن من تاتفہن عربی زبان تیسری ساتھ سے سکھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے عربی پہ مہارت ہوتی ہے سینئے کے جی میں گیارہ پیریڈ ہوتے ہیں گیارہ پیریڈ میں سے ایک پیریڈ ایکسٹرکڑ ایکٹیویٹی باقی دس پیریڈ میں سے ساڑھے پانچ پیریڈ عربی زبان کے لئے ہر روز چار پیریڈ تقریباً ہف کے لئے اور دیڑ پیریڈ عربی پہ بعد میں فرس ٹینڈر سے لے کے تیسری تک کے تقریباً ساڑھے چار پیریڈ عربی زبان میں ساڑھے پانچ انگریزی زبان میں پھر چوتی سے آنٹھوی تک کے تقریباً ساڑھے تین پیریڈ عربی میں اور ساڑھے چھے پیریڈ انگریزی میں اور آنٹھوی نووی دسوی میں صرف تین پیریڈ عربی میں اور باقی کے آٹھ پیریڈ انگریزی زبان میں اور انگریزی زبان میں سے دیڑ پیریڈ ہر روز ہوتا ہے انگلیش میں اسلامک سٹڈیز تاکہ وہ گیروں میں دعوت کر سکے انہیں عام کلاس کے اندر تقریباً پچاس فیصد عربی ہوتا ہے پچاس فیصد انگریزی یہ پچاس فیصد انگریزی میں بیس سے پچیس فیصد ہوتا ہے انگریزی میں اسلامک سٹڈیز اور جب ہم صرف تین پیریڈ ہفتے میں عربی سکھائیں گے تو وہ طالب علم کو عربی پہ مہارت کیسے ہوں گی اسی لیے ہم عربی دبان میں حدیث سکھاتے ہیں عربی دبان میں تفسیر کراتے لیں تو عام طور پہ آپ ہندوستان میں تفسیر ہوتی ہے قرآن کی اردو میں ہوتی ہے امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی ہے انگریزی میں ہمارے بات تفسیر ہوتی ہے عربی میں حدیث ہوتے ہیں عربی میں توہید سکھاتے ہیں عربی میں اتنے عربی پیریڈز ہیں تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو ہمیں انگریزی پہ مہارت کیسے ہوتی ہے صرف انگریزی کلاسٹس سے نہیں ہم جیوگریفی بھی انگریزی میں پڑھتے ہسٹری بھی انگریزی میں پڑھتے میٹس بھی انگریزی میں پڑھتے اور سائنس بھی انگریزی میں پڑھتے ہم اور تین دبان سکاتے ہیں ہندی اردو اور مراتھی ہندی اور اردو پہلی سے ساتھویں تک کے اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے اور ہندی دبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے اور مراتھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے تو ہم بچوں کو پانچ دبان سکاتے ہیں مراتھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے آنٹھویں تک کے لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں تو بچہ جب نسری میں جاتا ہے عربی زبان سکتا ہے جب وہ تیسری چوتی پانچویں میں پوچھتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے جب نووی دسویں تک پوچھتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے تقریباً 80 سے 90 فیصد تک اکثر ہمارے طالب علم جو نووی اور دسویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نرسلی سے جسرنل قرآن جنہ کے جیسے اور سینہ کے جیسے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ کچھ حفظ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم چند بچوں کو چھنتے ہیں تقریباً ون تھرڈ ایک تیائے حصہ ون تھرڈ بچوں کو ہم چھنتے ہیں حفظ کے لیے اور کہتے ہیں کہ آپ سوہ گھنٹہ سکول کے پہلے آؤ آنڈ بجے آنے کے بجائے آپ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ چھ بچ کے چالیس منٹ پہ آؤ تاکہ آپ سوہ گھنٹہ روز حفظ کر سکے تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم ایک تیہائی بچے ون تھرڈ بچے کو چھنتے ہیں اور سوہ گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں اور اس سوہ گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں ہر روز صرف پانچ لائن پانچ لائن وہ پڑھتے ہیں اور پکتگی سے یاد کرتے ہیں اور پھر جو پانچ لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں اور پھر ایک یا دو پیج دو چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے تو ہر روز وہ پانچ نئی لائن یاد کرتے ہیں ایک قرآن کے پیج میں حص کے قرآن میں پندرہ لائن ہوتے ہیں تو تین دن میں ایک پیج یاد کرتے ہیں ہمارے سکول کے دو دن چھٹیان ہوتی ہیں جمعہ اور اتوار لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے اکثر سکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے یہ جمعہ کدھر بچ میں آ گیا ہے جمعہ کیونکہ اسلامیک دن ہیں ہم چاہتے ہیں اسلامیک سکول میں ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے ہیں بچہ جب چھٹی کے بعد سکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں دو بار تازہ ہوتا ہے سنیچر کو اور پیر کو دو بار جو لوگ ہفتے کے لئے چنے جاتے ہیں انہیں اتوار کو آنڈ بجے سے لے کے ایک بجے زیادہ آنے پڑتا ہے اس طریقے سے ہر سال وہ چار جوز یاد کرتے ہیں چار جوز اور دو سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی میں میں وہ اور چار جوز یاد کرتے ہیں اس طریقے سے پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے ہس کے لئے چنے گئے تھے الحمدللہ سممہ الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ چوتی میں ہو جاتے کچھ بچے چھٹی میں بہت اکثر بچے پانچویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے مراجعہ مطلب ریویزن تراوی میں ہر رمضان ہمارے سکول میں کئی جماعتیں بنتی ہیں ہر جماعت میں چار بچے یا دو بچے قرآن کی تلاوات کرتے ہیں جو حض مکمل کر چکے تو تقریباً بیس جماعتیں بنتی ہیں ہم آئی سکول میں بیس جماعتیں تو بیس جماعت مطلب اسی بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراوی میں اور ہمارے لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہیں اور الحمدللہ سمم الحمدللہ ان کی آواز ان کی قرات ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتی ہے اور والد بھی بچوں کی قرآن سنکے دعا سنکے اتنے خوش ہوتے شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی پہ مہربانی فرما رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حص کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث فق توحید سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً ساتھ سے آٹھ پیریٹ روز دیڑ دن ہم اسلامک سٹڈیز ان انگلیش پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ گیروں سے بات کر سکے انگریزی میں اور جب سکول قائم کی تھی ہم نے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے سکول کے ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں جو ماحول ملا تھا اسلامی ماحول یا تعلیم کا ماحول کم از کم سو گناہ زیادہ ہر بچوں کو دوں یہ نیت سے میں نے سکول قائم کی سارے دیس سال پہلے اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں میرے سکول میں اسلام کی اور علم کی دنیا تعلیم اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے سکول میں سو گناہ زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے ہمارے سکول کا میار یہ نہیں کہ ہر بچہ زاکر جیسا بنے ہمارے سکول کے سب سے نیچے درجے کا میار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل پاس فیل مطلب جس پاس پاس فیل ہو تو بھی زاکر سے اچھے بنو زاکر میار نہیں ہے یہ نیت سے اللہ کی مدد سے میں نے سکول قائم کیا اور ساتھ ساتھ اسری تعلیم میتیمیٹکس انگلیش سائنس ہسٹری جیوگرپی ہمارے سکول میں ہم انگریزی میں وائس این ایکسن کی ٹیننگ دیتے ہمارے ٹیچر جیسا میں نے کہا ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں پانچ بار نہیں آنے پڑتا ہے ہفتے میں چھ بار آنے پڑتا ہے پانچ بار بچوں کو پڑھانے کے لیے ہفتے میں ایک بار خود سکھنے کے لیے دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہفتے میں صرف ایک چھوٹی اتوار کو اور جینٹ ٹیچر کو اوٹی جمعہ کو یہ ایک دن جو چھوٹی کے دن ٹیچر آتے اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس این ایکسنٹ تو بہترین سے بہترین گہر مسلم ٹیچر آتے ہیں ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس این ایکسنٹ وی پی دیم تھرو دہ نوزز ہم یہ ٹیچرز کو امدہ سے امدہ تنکہ دیتے ہیں اور یہ ٹیچرز ہمارے ٹیچروں کو وائس این ایکسنٹ سکھاتے ہیں یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں ہمارے بچے جب بھاہر نکلتے ہیں لباس رہتا ہے اسلامی ٹوپی سپیشل بیلنس بیٹوین کورتا با جامعہ موڈن تھکنوں کے اوپر اور ہمارے سکول میں مہینے میں ایک بار ایکسکرشن ایڈوکیشن ایکسکرشن کمپل سری جب بھاہر نکلتے ہیں اور گہر مسلمان سے بات کرتے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کونسی سکول سے ہے جب بولتے ہیں اسلامی انٹرنیشنل سکول وہ سوچ میں پڑتے ہیں کونسی مسلم سکول ہے جب بچے اتنی امدہ انگریزی سے بات کر رہے ہیں ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں کس طریقے سے گہر مسلمان سے بات کریں ہم ہمارے بچوں کو پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں جونیر کے جی سے شروع کرتے ہیں انگلیش پبلک سپیکنگ اور فرس ٹینڈر سے شروع کرتے ہیں ایربی پبلک سپیکنگ آج کی سانٹیفک ریسورچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے اس کے تقریر کا جو میٹر ہے جو وہ کہتا ہے تقریر میں اس کا میٹر کا پسنٹیج صرف سات فیصد ہے اگر ویٹیج ہے جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں اس کا پسنٹیج ہے سات فیصد تیرانوے فیصد نائنڈی تری پسنٹیز پریزنٹیشن سکلز کس طریقے سے کہہ رہا ہے کس طریقے سے اپنی آواز کو موڈیلیٹ کر رہا ہے اونچہ کر رہا ہے نیچہ کر رہا ہے کتنا دور اس کا موہ ہے مایکروفون سے کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے آئی ٹو آئی کانٹیک جیسچرز آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے تیرانوے فیصد نائنڈی تری پرسنٹ is پریزنٹیشن سکلز ہم بچوں کو جونیا کیجی سے چار سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مایکروفون ہینڈل کرنا ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے فرس ٹینڈرڈ سے عربی میں عربی انگلیش میں دونوں اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے ہمارے بچوں نے دس طریقے سے پرفارم کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پانچ گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا سب بچوں نے پرفارم کیا کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں اور کچھ سکٹ تھے جس میں ہمارے بچے پانچوں زبان میں بات کر رہے تھے انگریزی عربی ہندی اردو اور مراتھی اور الحمدلللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیش ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ ہمارے پاس سیکڑو اپلیکیشن آنے لگے دنیا بھر سے کہ ایسی سکول ہمارے وہاں قائم کرو یوکے سے یو اے سے سا 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 یو اے سا یمن سے پاکستان سے کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی سکول ہمارے وہاں قائم کرو نیت تھی کیا ایک سکول قائم کرے اور جب ہم اسلامی تعلیم کے علاوہ جب اسری تعلیم سکاتے بچوں کو تو اسری تعلیم میں تقریباً بیس فیصد اسلام موجود ہوتا ہے مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکاتے ہمارے بچوں کو how was this universe created یہ کائناس وجود میں کیسی آئی تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن انیس سو ستر میں نائنٹین سیونٹیز میں کائنات کے سی آئے اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے ایک بڑے دھماکے کے ذریعے پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولہ تھی جڑیوی تھی ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز پلانٹس سن مون دی ارہت on وچھ ہم سکاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریبا چالیس سال پہلے لیکن چودہ سو سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اولم جرل لذین کفرو کیا وہ کافر نہیں دیکھتے ان سماواتی والارد کان ذرت کے انفتکنا ہما کہ ہماری کائنات یہ آسمان اور زمین جڑوے تھے اور ہم نے انہیں ایلادہ کیا یہ جو بگ بینگ آج کی سائنٹس کہتی ہے وہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہمارے زمین اور آسمان ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنٹسٹو چالیس سال پہلے جو جانکاری حاصل کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے ہم سکراتے بچوں کو جو وارٹر سائیکل برناٹ پہلے سی نے ہمیں تب سے پہلی بار سمجھایا سن پندرہ سو اسی میں کہ یہ وارٹر ایوائپریٹ ہوتا ہے ندی دریان سے پھر بھاپ بن کے جاتا ہے بادل بنتا ہے بادل پھر اندرون اسے میں جاتے ہیں پھر بارش بھیتی ہے پھر سے یہ پانی بھیتا ہے دریان میں اور روشن میں یہ چیز جو برناٹ پہلے سی نے تقریباً چار سو تیس سال پہلے ہمیں کہا ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے کئی آیتوں میں سورے زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکیس سورے روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر چوبیس سورے ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر بائیس سورے مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھرہ سورے نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس سورے روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھرہ کئی جگہ پہ اللہ تعالی وارٹر سائیکل کا ذکر کرتے کس طریقے سے پانی بھاو بن کے دریان سے اوپر جاتا ہے بادل بنتا ہے بادل جڑتے ہیں پھر اندرون اسی میں جاتے ہیں پھر بارج بھیتی ہے اور پھر سے یہ وارٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں چودہ سو سال پہلے کہا ہے آج کی تعلیم ہمیں دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کہہ رہی ہے اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹکنالوجی ہمیں کہتی ہے پچاس سال پہلے ایک سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے قرآن مجید میں ہمارے دین نے چودہ سو سال پہلے کہا ہے ایسے کئی مثال ہے جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے سورج سے لیوی روشنی ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ سورج ختم ہو جائیں گا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چھتیس میں جو آج سائنس کہہ رہی ہے آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھتیس میں قرآن میں ذکر آتا ہے آباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں ایک ہارا پانی ایک میٹھا پانی اور اس کے دیرمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے قرآن مجید کے تیس و فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ترپن میں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فیزکس کا ایٹمزم کا قرآن میں ذکر آتا ہے باؤلوجی کا کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مرد اور عورت کے جو ہمیں آج پچا لگا قرآن میں ذکر آتا ہے جنیٹکس کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے ایمرالوجی کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارا بذب کئی چیزیں اس میں سے چودہ سو سال پہلے کہہ چکا ہے تو اس طالب کو فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لئے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے کتنا مہان ہے ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے اسے فقر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا اس نیت سے الحمدللہ ساڑھے دس سال پہلے ہم نے سکول قائم کی سکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغا جو ہوتی ہے وہ فوسہ نہیں ہوتی وہ عام ہوتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فوسہ میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے وہ تاجوب کرتے ہیں کہ یہ بچے لوگا فوسہ بات کر رہے اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا ہم نے انہیں لکھے گئے تھے حج کے لئے حج کے لئے مکہ میں اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لکھے گئے جو بچے حافظ بنے ہم نے کمپلومنٹری ہمارے سکول کے طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لئے لے گئے وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے دس سال کے جیارہ سال کے پندرہ سال کے جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے ہیں ہندی ہندی عرب ہندوستانی کو کہتے ہیں ہندی وہ تاجوب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے ہمارے بچوں کو عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے جگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے جو انسان جس جبان میں جگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ جبان پر مہارت ہے آپ مجھے بھولیں گے فرنچ میں جگڑا کرنے جس جبان میں تقریح کر سکتا ہے اس جبان میں مہارت رکھتا ہے کچھ ایکسپشن لے جیسے کہ میں اردو زبان پر مہارت نہیں رکھتا ہوں پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریح کرنے کے لئے ہمارے بچے ما شاء اللہ عربی اور انگریزی میں تقریح کرتے ہیں ہم نے جو سکول قائم کیا دینی اعتبار سے تو ما شاء اللہ کئی لوگ خوش ہو گئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستانی علم نہیں ہیں وہ اسلامی تعلیم نے یہ مسلمان کی نہیں ہے وہ ہے یوکے کی ہمارا سلیبس ہے کیمریج یونیورسٹی کا آئی جی سی ایس سی کیمریج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اوہ یہ بچے جو ہے نا اصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے ہندوستان سے ہندوستان کو نیچہ دیکھا جاتا ہے اوہ یہ مسلمان سکول سے ہے انٹرنیشنل سلیبس کیمریج بورڈ ایکزام لیتے ہیں یوکے والے لوگ مغربی لوگ تو ہم وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل میار کی ہے صرف سکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے اور میری خوائش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایکزام میں بھی اچھا کریں تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ اندوستان میں سب سے بیش ٹرینرز کو نے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہیں ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایکزام میں اچھے مارکس مننا چاہیے لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لیکس 42 لاکھ روپیہ لوگ نے کہا ذاکر پاغل ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے اندہ تعلیم حاصل کریں اور ہمارے سکول کی پہلی بیچ دس سال بعد ہم نے پانچ مہنے پہلے جون میں اس سال اپیور ہوئی آئی جی سی ای سی بورڈ اگزام کے لیے اور اس وقت بورڈ اگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو تو نے ہماری لاج رکھ لی یہ اصری تعلیم میں جو ہے یوکے بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو اور اکثر بچوں کو کم از کم فرس کلاس ملے یہ میری دعا تھی لیکن ہم ہمیشہ گھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور جب ہی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جب ہی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع ہے دنیا میں سب سے بہتری نے اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا تو میں نے دعا کی کہ ہر بچے کو اچھے نمبر سے پاس کرانا کیونکہ اکثر سکول جب پہلی بار امتیان دیتے ہیں آئی جی سی ای سی کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا جب ریزرٹس آئے ہمارے پہلے سکول کے بچوں کے اس ریزرٹس پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو لڑکی ہمارے سکول میں پہلے نمبر پہ آئی پانچ سبجک میں سے اس کو چار سبجک میں سو میں سے سو مارکس ملے آئی جی سی ای سی انٹرنیشنل بورڈ کیمریج یونیورسٹی یوکے بورڈ پانچ سبجک میں سے چار سبجک میں سو فیصد مارکس سو میں سے سو پورے دنیا میں کس کو بے سو میں سے سو کے اوپر تو ملے نہیں سکتا ہے دوسری لڑکی جو ہمارے سکول میں ہیں اس کو پانچ سبجک میں سے دو سبجک میں سے سو میں سے سو پہلی بچی کو ملا نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ اوورال راؤنڈ آف کرے تو نائنٹی نائن پرسنٹ دوسری بچی کو ملا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اوورال آپ سوچ سکتے کہ پانچ سبجک میں سے چار سبجک میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس سو میں سے سو مارکس اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے ہجاب کرتی ہے حافظِ قرآن ہے عربی زبان پر مارت رکھتی ہے بلیک بیلڈ ہے تینہ جانتی ہے ایک ہمارے عالم عبداللہ دی عمری صاحب ہے شیخ عبداللہ دی عمری وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یوکے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پچھا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے اگزیم میں سو میں سے سو فیصد مارکس لے رہے ہیں مسلم لڑکی ہجاب پین رہی ہے نمازی ہے عربی زبان پر مہارت حافظ قرآن بلیک بیلڈ تینہ جانتی ہے نمبر ون اسی لئے میں کہتا ہوں حاض من فضل ربے یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم اس کے حقدہ رہی نہیں کتنا بھی سوچیں یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سوریان کبوت میں سوران مر انتیس آیت نمبر سکسٹی نائن میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جیاد کرو اللہ آپ کے راستے کھولیں گا ہم صرف جدو جید کر رہے ونہ ہماری حیثیت ہی نہیں اور آج ما شا اللہ جو خواب تھا میرا بیس سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرد دکھایا کہ یہ ممکن ہے اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سلیل عمران میں سوران مر تین آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکلت نہیں دے سکے گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا تو اے مومنوں اللہ پر ایمان لاؤ ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف بیس ہے جب سکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیز بھی بڑھانے لگے اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ما شاء اللہ ہم فیز بڑھاتے گے ہمارے مسلمان پھر بھی فیز دینے کو تیار ہو گئے آج ہماری فیز بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ٹاپ ٹین میں تو ہے سب سے زیادہ فیز پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل بمبئی شہر میں جس کی فیز ہے نیرسری میں سانت لاکھ روپیے سال کا اور باروی میں بارہ لاکھ روپیے with ایکشٹر کلکر ایکٹیوٹی تقریباً پندرہ لاکھ سال آنا ہماری فیز اتنی نہیں ہے بھر پھر بھی آخراجات ہونے کے وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سالری دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آرہے تو آپ آدھی سالری میں کام کرو میں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے مذہبی بات کرتا ہے میرے بچے کو آدھی تنگا دیتا ہے ہم کہتے ہیں اگر دین کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بیس فیصہ زیادہ دیں گے پچیس فیصہ زیادہ دیں گے آپ محنت سے کام کرو اور الحمدللہ ہمارے ٹیچروں اتنی محنت سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لئے آئے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے اور سب سے اہم اسکول کے کامیابی کے لئے ہے ہمارا انٹرویو کیونکہ جب میں باقی سکول کا سفر کیا ساؤت ایفریکہ میں ایک بہت مشہور سکول ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی سکول ہے ماشاءاللہ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہم ہماری سکول کی فیز عام پرائیویٹ سکول سے آدھی کرتے پھر بھی ہمارے بچے کے والدن ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے ہمارے سکول میں بچیاں ہی جا پہن تھے لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک فائسٹا ہوتل میں میں نے دیکھا کہ ہمارے سکول کی آٹھوی اور نووی کی لڑکیاں سکرڈ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہے ہیں اسلامی سکول کی جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامی سکول کے مجبور تھے والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے تو ہم نے کہا ہم جب سکول قائم کریں گے انشاءاللہ دیمانڈ پیدا کریں گے اگر دس سیٹ ہے تو ساو لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے ہمارے سکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو ہم بچوں کا انٹرویو لیتے والدین کا بھی بچے کا انٹرویو لیتے ہیں IQ ٹیسٹنگ کرتے ہیں emotional ٹیسٹنگ کرتے ہیں memory ٹیسٹنگ کرتے ہیں بڑھ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے کئی بچے جن کا IQ below average ان کو بھی ہم نے لیا ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے اس کی یاد داشت کتنا پکتا ہے خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا اور ہمارے کوئی شرائط ہے admission کے پہلے پہلے سال جب ان انٹرویو لیا کہیں ماشاءاللہ بھی لگ گئی لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ ہجاب نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم آپ کو ایک مہنے کا مقادے تھے کہ آپ ہجاب کرو اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے admission لیا وہ لوگ لازی ہو گئے کہ ہم ہجاب کریں گے اور ایک مہنے کے پہلے سب لوگ ہجاب کرنے لگے آج جب والدین admission کے لئے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ شرط ہے کہ یہ والدہ ہجاب کرے تو زندگی میں اگر کبھی بھی ہجاب نہیں پہلے انٹرویو کرنے پہلے تو پہلی بار پھنگی آتے ہیں اور کیونکہ ہمارے فیض ہے تو کئی کروپتی آتے ہیں ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کتنے بار پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے سکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے دو تین سال بعد آپ کو غافر کہیں گے تب کیا کریں گے نہیں نہیں میں نماز پڑھوں گا کتنے بار پانچ بار تو لکھے دیتا ہے میں پانچ بار نماز پڑھوں گا ابھی میار بن گیا ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے اسلام انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن میننہ مطلب سٹیٹس چار چار گھنٹے انٹرویو کے لئے باہر ٹھےڑتے ابھی the parents out of our mercy باقی سکول میں پندرہ سال پہلے جب گھما تھا the management was at the mercy of the parents ہمارے وہاں ما شاء اللہ ہم parents کو مجبور کرتے ہیں کس کے لئے اللہ کے قریب آنے کے لئے جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپیے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لئے تو ہم کیوں نے جبردستی کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے admission کے کئی شرائط تھے ایک شرائط تھے کہ کمس کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ بیس منٹ کمس کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو جو جبان پہ آپ کو مارا تھے ان جبان میں پڑھو پھر سے پھر شرائط تھے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے ہم ایسے admission دیئے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا علیف کا بالا نہیں جانتے اے بی سی نہیں جانتے لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑھیں گا فری میں مفت لیکن اٹینڈ کرو ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے جو والدین عربی نہیں جانتے ان کے بچے کو عربی سکھانے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے ہم انٹیویو لیتے آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہم ٹی وی روز چار گھنٹے دیکھتے کنسا پروگرام دیکھتے ساز بھی کبھی بہو تھی میں تو دیکھتا ہے انٹیویو کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بار میں مانون پڑھنے لگا ساز بھی کبھی بہو تھی تو تو مہمہ کون بڑھیں گا کھوڑ پتی تو انٹیویو کے ذریعے میں عام دور پر ٹیلی وی جو دیکھتا نہیں لیکن ماشاءاللہ سب پتا چل گیا اور پھر ہم نے شرط لگائے کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی حرام نہیں ہے ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنے حرام ہے آپ ٹی وی رکھئے ڈی ویڈی کے ذریعے اسلامی تقریب دیکھئے اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیچ ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں لیکن پیچ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر سو حرام چینل آتے تو پیچ ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز سات گھنٹے بیٹھتا ہے ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ اور وہی حال ہے اندوستان میں سکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے وہ ماں بھار جاتی ہے اچھا پیلا ٹی وی دیکھو اور نہیں میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے کارٹون لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو سکھاتا ہے اس لڑانا بچپن سے ڈومین جڑی بچپن سے دکھا رہا ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کارٹون میں کیا غلط ہے زاکر بھائے کارٹون ہی تو شروع آتے لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا ہے تو اسلام میں کارٹون دکھاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ اور اکثر ما شاء اللہ پھر چند مہنے بعد میں ملتا ہوں والدین سے کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے ما شاء اللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے دو گھنٹہ اور دیتی ہے چار گھنٹہ کم ہو گیا ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے دو گھنٹے اور دیتی ہے بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھوس رہا ہے وہ ہے ساتلیٹ ٹیلیویشن چینلز نینیانویں فیصد یہ چینل ہمیں بھڑکا رہی ہے نیوز چینل نہیں میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پچر کے چینل دیکھنا حرام ہے نیوز چینل حرام ہے میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے کیوں کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکاری ہے ساہیہ شاہ سکاری ہے اوریانگی سکاری ہے نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دیشت گرد ہیں تو مسلمان بھی کہتے ہیں یہ اکثر مسلمان دیشت گرد ہیں یہ میڈیا کہہ رہا ہے اور ایک شرط انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے کیوں تکنالوجی ہے اگر رہیں گا تو there should be firewalls آج ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے firewall لگایا ہے کیوں میں بولوں گا آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80 فیصد آدمی pornographic سائٹ پہ جاتے ہیں 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ pornographic سائٹ میں جاتے ہیں عورتیں 50 سے 55 فیصد آدمی 80 فیصد اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40 فیصد آدمی کام کے وقت pornographic سائٹ پہ جاتے ہیں تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے ایک الگ روم بنا ہے کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا ہے recreation room اپنے جگہ پہ مجھ جاؤ recreation room پہ جاؤ full liberty جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار pornographic سائٹ پہ جاتا ہے average at the age of 11 جارہ سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار pornographic سائٹ پہ جاتا ہے کئی بچے جاتے پانچ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں آپ پوچھیں گے کیسا اسی لئے ہمارے سکول میں ہم کہتے ہیں کہ گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کئی بچے انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے نالیج بڑھتا ہے میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈزنی ڈزنی سرچ کریں گا ہٹ لگائیں گا pornographic سائٹ کے اوپر tag name is ڈزنی ی ایس پی این بچہ ماسوم ہوتا ہے جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے وہ pornographic سائٹ میں tag word is ڈزنی ی ایس پی این آپ سوئے سکتے ہیں کس طریقے سے سائٹ پہ گیا ہوگا ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تحقیق کی ریسرچ کیا اور فائر واش لگائے عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سوفویر دو ازار چار ازار پانچ جار روپے کا یہ سوفویر بکواس ہے یہ سوفویر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے ایک سپیشلائز ہارڈویر آتے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے ہمارے سکول میں ہارڈویر لوک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا خرچہ ہے ہم ہر مہنہ فیز دیتے ہر مہنہ فیز دیتے کہ یہ سوفویر اپ گریڈ ہونا چاہیے ہم کوئی بھی چیز کو لاکھ کر سکتے اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے سب فلمی سائٹ لاکھ کوئی بھی فیشلائے والے سائٹ پہ نہ جائے لاکھ کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لاکھ ہم صرف وہ سائٹ کھولی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے تو یہ تحقی کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے سکول ہے جو لاکھوں روپیہ خرچا کیے صرف ہارڈ ویر لوگ پہ میں جانتا ہوں کئی سکول کے پاس سوفویر لوگ ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں without this type of security اگر یہ حفاظت آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مجھ جائیے وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا فرمیہ بچے مسلمان بن سکتے میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں لوگ جاتے میرے ایک وقت تھا میں جاتا تھا تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم از کم اٹین کرنا ضروری ہے فرض ہے والد کو مہنے میں دو بار کم از کم اس کے بعد ہم انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دے اور والدین بھٹک جائے تو سکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے ایک پیکیج ہے پیکیج اسی لئے آپ دیکھتے کہ سکول میں دھاکلا کے بعد ماشاءاللہ اکثر والد داڑی وغائے لگتے کئی والد تھکنے کے اوپر پیننے لگتے تھکنے کے اوپر پیننام نہیں کہتے کہ فرض ہے اسلام میں فرض ہے لیکن والدین آستے آستے دیرے دیرے چند سال میں اور آج اس کانفرنس کے پیچھے والینٹیز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ کئی پیرنٹس ہیں اور کیونکہ ہماری فیز ہائے پچیس فیصد ہمارے سکول میں سکولرشپ ہے پچیس فیصد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں گریب تھا اس لئے مجھے سکول میں داکھلا نہیں ملا پچیس فیصد بچے ہمارے سکول میں سکولرشپ کے ہے کوئی فیزی نہیں دے رہا ہے کوئی پانچسو روپیہ دے رہا ہے ہمارے سکول میں ایک واحد سکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے ہیں ساتھ ساتھ کئی بچےوں کے والد مہینے میں پانچ ہزار کماتے ہیں یہ پانچ ہزار مہینے کے کمانے والے بچے پانچ کروڑ مہینے کے کمانے والے والد کے بچے ساتھ ساتھ دے ربنگ شولڈرز ساتھ ساتھ سکول میں ہیں ہم سکول قائم کرتے غریبوں کے لئے جو منصفالٹی کی میار ہے فری سکول ہزار بچے پڑھے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا کم بچے کو پچیس سو لیکن ایک ایک کو انشاءاللہ انشاءاللہ کمس کم دس فیصد کو تو احمد دیداد بناوں گا اور ہمارا نظر یہ ہے کہ سکول پاس کرنے کے بعد پچاس فیصد بچے جائیں گے دھینی تعلیم کے لئے دائی بنیں گے اسلامی ادھر بنیں گے اسلامی ورکر بنیں گے پچاس فیصد ڈاکٹرز انجینیرز لائیرز بزنس مین جو پچاس فیصد ہائی لیول کے ہے جو پچاس فیصد ہائی لیول کے پچاس فیصد اوپر کے لیول کے بچے بنیں گے دائی جو ایک داب نیچے کے لیول کے بچے وہ بنیں گے داکٹر انجینیر لائیر کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے سب سے اچھا نہیں قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصیلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ آَسُنُ قَالَ مِمَّنْ دَوِلَ اللَّهِ وَعَمِلُ صَوْلِحَوْا قَالَ إِنَّ الْمِنْ مِنْ مُسْلِمِينَ کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشا ہے دائی کا سب سے بہترین انسان ہے دائی تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں گے وہ بنیں گے دائی اسلامی ورگر اسلامی میڈیا میں اسلامی ایم بی اے جو 50% باقی ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر تو ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لیکن دائی سے اچھا نہیں تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے بارٹ میں آئیں نیچے کے بارٹ والے بندے ڈاکٹر، انجینئر، لائیر، بزنس مین اور الحمدللہ الحمدللہ سمم الحمدللہ ہماری سکول 11 تک کے ہے اگلے سال 12 میں ہوئیں گی 12 کے بعد الحمدللہ سمم الحمدللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آج میرے نزدیک جو دینی تعلیم میں جو سب سے بہترین جو نیورسٹی ہے میرے نزدیک دنیا میں گھمنے کے بعد جو الحمدللہ سیعقیدے کی اور دینی تعلیم اور عربی میں مہارت وہ ہے سعودی عربیہ میں مدینہ نیورسٹی امام سعودی نیورسٹی ام القرآن جو ماشاءاللہ شیخ سعود الشریم فیکلٹی آف دین دین کے دین ہیں مدیر ہے قلط شریعہ کے دین ہیں اور الحمدللہ سبح الحمدللہ ملک عبداللہ نے اللہ نے جزا کھیر دے ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال دس بچوں کا داکھلہ کر سکتا ہوں میں مدینہ نیورسٹی میں ام القرآن میں امام سعودی نیورسٹی اور کنگ سعودی نیورسٹی میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لئے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم دنی تعلیم کے لئے اور وہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ ریا تو نہ ہی صرف ٹینٹھ اور ٹویل تک کے اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی دین کے میدان میں میڈیا کے میدان میں اسلامی میڈیا کے میدان میں اسلامی مینجمنٹ کے میدان میں اور بی ایڈ ایم ایڈ کے ذریعے تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں ہمارے بچوں کو ایسا ٹوج بیرہ بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے اس کے ساتھ قرآن مجید کے آیت کے پہلے میں شیئر کہوں گا اللہ مہ اقبار کا جن کی مثال میں دیتی اللہ مہ اقبار فرماتے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں اس تقریح ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے آیت کے ساتھ سورہ تحا کی سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے ربی زدنی علمہ اے رب مجھے دین میں بڑا اے رب مجھے علم میں بڑا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور خواتین و حضرات لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے ابھی آپ تعلیم دونوں جہاں کے لئے اس عنوان پر مفصل خطاب سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے وہ آپ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو چند ضروری باتیں میں سوال کرنے والوں کے سامنے رکھوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی آجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھئے ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لئے محضبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قانا یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی آو بھگت کرے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں ہمارے اس اجلاس میں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے پہلا دوسرا اور تیسرا ایکے بعد دیگرے تین مائک بھائیوں کے شعبے میں اور مائک نمبر چار اور پانچ ہماری بہنوں اور ماں کے شعبے میں ہے میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال مختصر کریں چھوٹا کریں اور سوال فقہی نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا اور اگر آپ کو دو سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ کتار میں کھڑے ہوں جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آئے اس وقت دوسرا سوال کریں غیر مسلم بھائیوں کو غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو کوئی بھی اوبجیکشن ہو کوئی اعتراض ہو ان کے ذہن میں اسلامی تعلیم بات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں میں آواز دوں گا پہلے مائک نمبر ایک پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں میرا نام سمیت صدو اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں شاہد کے کلمہ بھائی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے ہیں آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں تقریباً ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ کو اسلام کا علم کہا سے حاصل ہوا ہمارے دوستوں سے ہمارے دوستوں سے دوستوں سے ٹھیک ہے اور آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے جی آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لئے جبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی فیزیکل پریشر نہیں کوئی ایکنومک پریشر نو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے آپ کے ہوشوں آواز میں جی کیونکہ کسی کو بھی جبردستی کوئی مذہب قبول کرانا اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے اسلام مذہب میں ہم کسی کو جبردستی مسلم نہیں بنا سکتے اور کوئی مذہب کو جبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے اس دیش میں بھی اس کی ممانیت ہے اور اسلام میں بھی کسی کو بھی جبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے جی پورے ہوشوں آواز میں جی انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سمانہ ادھا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ ادھا آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکلاتیں اسے حل کریں اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائیں جزاکہ شکریہ ہے آیاں یوریشے تاتار کے افسانے سے ہے آیاں یوریشے تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر دو میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر جائکر نایک صاحب میرا نام روی کانت ہے میں یکونٹین کا کام کرتا ہوں میں ہائیدر آباد سے آیا ہوں میں سننا ہے کہ آپ ہندویزم کے کتابوں کے گتہ اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائیبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتا ہے مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے بائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم لگتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائیبل کے بارے میں ویت کے بارے میں گیتہ کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لئے جسی اللہ صلی اللہ Because میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پر صرف孩�ا علیہ وسلم پر سارے پیغمبروں پر عادرم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ سلام عیسیٰ علیہ وسلم سارے پیغمبروں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں سارے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدین مسلمانیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے سارے پیغمبروں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیوں کہ آپ کے والدیں مسلمانیں اس لئے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں انیس سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا انیس بیس سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے لیکن انیس اور بیس سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کے کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدس مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوئس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذہب میں سے ہے اسلام یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سولح الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے والا نشکہ بھی شہیوں ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ والا نشکہ بھی شہیوں والا یتتخیض اللہ نشکہ بھی شہیوں اور ہم صرف اس کی عبادت کرے اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ جب آپ دگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تعالیٰ علیہ قلمتین سوائم بہینہ بہینکم آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے میں کئی چیزیں گیتہ کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بھید کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائیبل کے بھی فالو کرتا ہوں مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد لکھا ہوا ہے چندوں کے اپنشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شروع نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتہ سیتر اپنشد میں چپٹر نمبر چھے شروع نمبر نو میں ناچس یا قصیج جنیتہ نچدیپا اس ایچور اس خدا کے کوئی والدین نہیں اس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے سویتہ سیتر اپنشد میں چپٹر نمبر چار شروع نمبر انیس میں نتیس پرتی ماستی اس اشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی مورتی نہیں یہ پھر سے دورایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 سلوکہ نمبر 3 میں نلتیس پتیماستی اس اشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں تو میں مانتا ہوں اور برہما سوتر ہندوزم کا ہے ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ سلام فرماتے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانمی میں چیپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار میں شما ازرائیلو ادنہینو ادنہی خد کہ اے ازرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے وہی چوہیز عیسیٰ علیہ السلام نے دھرائے تھے گوسپل آف مارک میں چپٹر نمبر ٹویلی ورس نمبر ٹوانی نائن میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دھرائے شما ازرائیلو ادنہینو ادنہی خد کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں ویچ کی بات کو مانتا ہوں تو جو چیز یقصہ ہے سارے مذاہب میں اس چیز پر عمل کرتا ہوں لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو چودہ سو سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے پاک ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا آخری پیغام میں اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی اسی لیے یہ پاک کتاب ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لیا ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں لوگ کہیں یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے کہ کفر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر بات یہ مسلمان نہیں کہہ سکتے میں ایک دیگر مذہب کا طالب علم بائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے بائی صاحب جی آپ مانتے ہیں ایک اللہ میں ہے ہی جی مانتے ہیں مانتے ہیں ہاں کے نہیں جی آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ ہے ایک سے مانتے ہیں ایک اللہ میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ بودھ پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نے بدھ پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کرے جی آپ چاہیں گے ماشاءاللہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے نہیں ہے جی آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں کوئی دباؤ نہیں فیزیکل پریشر نہیں ایکنومک پریشر نہیں آپ دل سے کرنا چاہتے یس انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رب دورا یہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ و رسولو و رسولو میں گوای دیتا ہوں میں گوای دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں گوای دیتا ہوں میں گوای دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدو جدو قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے جزاک اللہ شکر مائک نمبر تین میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں ہلو سر سلام علیہ وسلم زاکر سر ہاں سر میرا کوششن یہ ہے کیا ابوشن کروانا غلط بات ہے لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے میں سب نے سوال کیا کہ ابوشن کرنا غلط ہے کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسپٹی والا اوڑے کہنے بائی سب کا سوال ہے کہ ابوشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے ابوشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابوشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتے ہیں تو اس وقت ابوشن کرنے کی زیادت ہے کیونکہ اسلام میں let a small loss take place to prevent a big loss چھوٹا نقصان اٹھانے کی زیادت ہے بڑے نقصان کو رکھنے کے لیے تو چھوٹا نقصانے کے بچے کی جان جاری ہے بڑا نقصانے کے والدہ کی جان جاری ہے تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی ابوشن کی زیادت ہے لیکن عام طور پر جان تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے جان تک کہ کانٹرسپشن کا سوال ہے تو عام طور پر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اور مورن سائنس میں اس کے اندر دو رائے ہیں سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرمننٹ میتھرڈ ویزیک ٹومی ٹیوبیک ٹومی پلز لینا بالکل غلط ہے اختلاف ہے ٹیمپری میتھرڈ پر چاہے کانڈوم ہو لیکن جب آپ ٹیمپری میتھرڈ استعمال کرتے کوپر ٹی اس کے اندر بھی زائیگوٹ بچہ پیدا ہو چکا ہوتا it's prevented to cling on the uterine wall تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابوشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالی رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے یا ملٹی پین سیزرین سیکشن ہو چکا ہے پانچ یا چار یا چھے اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے اس وقت آپ یہ کانڈرس اپشن استعمال کر سکتے لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئی ہیں تو میں اچھے تعلیم دوں گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا پہ موجود نہیں ہوتا اور میں میں معاشرے کے لیے فائدہ مندہ نقصان دار ہوں معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیشت ہے الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سوران بیتالیس آیت نمبر تیتیس میں وَمَنْ آسُنُ قَالَ مِمَّنْ دَوِلَ اللَّهِ وَمِلُ صَوْلِحَوْا قَالَ إِنَّ الْمِنْ مِنْ مُسْلِمِينَ کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو میں نے ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لئے دائی سب سے بہترین پیشہ ہے اسی لئے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آنام میں سورہ چھے آیت نمبر اکسو اکاون میں اور سورہ سترہ سورہ اسرہ آیت نمبر اکتیس میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اور آپ کے بچوں کی پروریش کر سکتا ہے اور گہرائی سے جواب جانے کے لئے آپ میری تقریح دیکھئے قرآن اور موڈرن سائنس اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملیں گا hope dancers is a question جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجئے زاکر بھائی why is IIS so much limited and restricted IIS why is it so much restricted and limited بہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے وسیم وسیم بھنڈاری شیخ فیضو رمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجے گیر مسلمانوں کو زاکر بھائی اسی لئے میں اپنا نام نہیں بتا یہ بالکل غلط بات ہے آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہیں نہیں بھائی آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جاگر بھائی ہم لوگوں کو headache نہیں ہے ابھی brain hemorrhage ہو گیا مسلمانوں کو ابھی headache کا سوال نہیں ہے سنیے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہیں گا کہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیماری اس کا بھی علاج کرے heart attack اس کا بھی علاج کرے لیکن دو شخص آتے ایک کو heart attack ایک کو ذکا میں ارے بھائی صاحب مجھے ذکا میرے ذکا مالا کچھ نہیں ہوگا heart attack والے کو دیکھوں گا میں heart attack والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا آپ کو اللہ نے ہدایت دیئے اسی لئے شیخ فیضورمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے گہر مسلمان بھائیوں کے لئے گہر مسلمان بھائیوں کو اگر اس کتار میں کوئی گہر مسلم ہے i am a IT student i am doing IT engineering from vjti actually there is a friend of mine his name is sayyad zimra and he told me that music is prohibited so i think that it is a very pleasant thing but why it is not allowed بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا یہ میوزک حرام ہے تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہیں صرف ڈف کے علاوہ سارے میوزکل انسٹرومنٹ حرام ہیں کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے آپ ہندی پچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروین سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لے چاند توڑ کے لئے کیا ہوں گا میں تمہیں لے چھتارے توڑ کے لئے کیا ہوں گا کیا یہ ممکن ہے ممکن ہے کیا نہیں نہیں پھر بھی آپ اس کو گنگر آتے آج کے پچر کے گانے ایک دو تین چار پانچ چیز سات آٹھ یہ سب گانے جو ہیں اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہر بھٹکے لگتا ہے اسی لئے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لئے حرام ہے وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ عزازت ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے میں نے پوچھا کہ ڈف کیوں ہمارے اللہ کے رسول اس وقت دب دف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کی حضور فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسار ٹرائب جب دف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لئے کھیلو خصوصاً شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بھیکا سکتی ہے تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بھیکاتا نہیں ہے اسی لئے ڈف کی عزازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی عزازت نہیں ہے خوب دانسرزو کشتن سوال کر سکتی ہیں نموشکر میرا نام ویشالی سر مجھے ایک قویشن پوچھنا تھا آپ کیا پوچھا ایک مطلب کا ہے کہ ہر انسان مسلم کہکے ہی جنم ہوتا ہے تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم نسر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے تو بہن پوچھ لیے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا اشور اس کا اللہ چاہتا ہے وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے وہ جی رہا ہے اس طریقے سے وہ فطرت پہ جی رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتا ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے ایکسٹرنل انفلویٹس نہیں ہے اس کے اپارے میں ریسرچ کیا گیا تا ہے دو ٹرائب پہ دو ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹرین ایبوریجن اینڈا کپاوکو ٹرائب یہ دو ٹرائب انیس سو پچاس میں سائنٹس ان کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹرچ میں نہیں تھے کوئی بھی موڈرن انسان ان کے اوپر انفلویٹس نہیں کیا تھا ان کا کوئی بھی موڈرن یومن بینگ سے انفلویٹس نہیں تھا جب ریسرچ از گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے ایک عشور میں مانتے اس کی عبادت کرنے کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے وہ دھیکی کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامی تھا تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ الائدہ رکھتے اس کے اوپر کوئی انفلویٹس نہیں نہ والدین کا نہ بڑو کا نہ ٹیچر کا وہ بچہ مسلم جیسے رجئے گا مسلمان مطلب اپنی زندگی خدا کے احقامات کے مطابق بسر کرنا اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہو سکتا ہے کہ بدپرستی کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کے لئے کہیں گے اسی لئے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے کنورٹ کہنا غلط ہے کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں ریورٹ ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے ہندی میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم یہ میرا خود کا میرے خود کی الفاظ ہے لوٹا ہوا مسلمان اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانگار ہے آپ کو میں رہتی ہوں ڈونگری پہ میرا فرنسل کر بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانگار کیلئے یہاں پہ ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ضرور آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے جی نہیں میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور عیشور اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے جی ہاں لیکن آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے کہ صحیح ہے سب بدپرستی کا عرق مجھے معلوم نہیں میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اس لئے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے عیشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی کیونکہ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسا میں نے فرمایا چپٹر نمبر چار شوکہ نمبر انیس میں نہ تس سے پتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں اس عشور کا کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہے کہ بدپرستی غلط ہے عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی ہے بائبل کے بدپرستی غلط ہے قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بدپرستی غلط ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بودھ پرستی میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں سر آپ بودھ پرستی جو بول رہے ہیں اس کو منا میننگ نہیں سمجھ رہا خالی مجھے یہی مانوں میں کہ سب جو عشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے بلکل صحیح عشور اللہ ایک ہے لیکن اگر آپ عشور کو اگر مثال کے طور پر عشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے عشور کہتے ہیں غلط چیز کو عشور کہنا سہی ہے نہیں بلکل نہیں اگر کوئی کہیں گا کہ یہ ٹیبل جے چہر عشور ہے آپ مانیں گے عشور نہیں ہے لیکن غلط چیز کو عشور کہنا غلط ہے کہ نہیں نہیں بلکل تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز عشور کہنا یہ لائک نہیں ہے جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پتیمہ استی اس عشور کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی بت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچر نہیں کوئی اکس نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدپرستی غلط ہے یا صحیح یہ نہیں سر وہ غلط ہی ہوگا بلکل سر ماشاءاللہ تو آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے جی صحیح آپ مانتے ہیں کہ خدا عشور ایک ہے عشور اللہ سب ایک ہی ہے بلکل سر آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے اس لئے میں وہ مہت پردشن نہیں کر سکتے بلکل اس لئے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے حلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ کو اگر ہندی آتے تو ہندی میں دیجئے اردو آتے تو اردو میں مراتی تو مراتی انگریزی میں آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ آپ اسلامی رسیرش فاندیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ اسے دور کر سکتے شکریہ میک نمبر پانچ جی بھان سوال کیجئے بھان ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے ٹین سٹینڈر پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوس گریجئیٹ پی ایجڈی تو اگر آپ پی ایجڈی ہے تو سکول پاس بننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایجڈی ڈاکٹر ایٹ اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے اب میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہے جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارے بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کرے اس کا شکریہ دا کرے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرے مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے دکٹر کس کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کس کے پاس ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اشور ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو یہ آخری کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام ہے انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں اشور کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے لیکن ہمارا خالق ہمارے بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹرے سے اور اچھا ہے وہ جانتا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا ہمارے برا ہے مثال کے طور پر انسانیت کے لیاز سے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لیاز سے برا نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو انم الخمرو المیسرو موسٹرلنگ ٹاکسکنز گیملنگ والانزابو الاسلامو جوا کھلنا اور فاسے پھیکنا اور شراب پینا رشتو منہ ملی شیطان یہ شیطان کی ہٹکنڈے فشتنی بولو لکم تفلیون آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر ون ہے شراب ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کے وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو بلاتکار کرتا ہے یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے یا دونوں شراب کے حالت میں ہوتے تو شراب پینے سے بلاتکار بڑھتا ہے زنابل جبر بڑھتا ہے شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے پینے 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 پین اچھا انسان بننا مورد اچھا انسان اچھی بات ہے سٹانڈرڈ ٹین پاس کرنا اچھی بات ہے بری بات نہیں لیکن میں نے پوچھا سٹانڈرڈ ٹین بہتر ہے کہ پی ایش ڈی آپ نے کہا سٹانڈر ٹین پاس کرنے کے بعد ہی تو پیچھڈی کا پاس کرنے بلکل سی تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے اگر آپ اچھے انسان ہے تو مسلمان بنی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے انسان تو ہے آپ مسلمان مرنا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا اشور اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اشور اس اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ماشاءاللہ تو آپ اچھے انسان تو ہے میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنیں آپ جب مانتے ایک خدا میں آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ مسلم بننا چاہوں گے آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے انشاءاللہ تو آپ تحقیق کیجئے میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کریں گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو اعداد دے مائک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجئے میرا سوال یہاں کے اوپس تھی جو سبھی نون مسلم بھائی اور پریکشک ہے ان سے ریپریزنٹ کرتا ہے معنی کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اوپس تھی سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جن نون مسلم میں ہوا ہے تو از ایسا سوشل آجین کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ نائنسا بھی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ نائنسا بھی کیوں کی کہ ادھر دھرم میں ان کا جن ہوا ہے بھائیسا آپ کا نام کیا ہے امید امید بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ گئر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو یہ نائنسا فی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھر ملا ہم گئر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا تو یہ نائنسا فی نہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ گیروں تک اپنا دین پھیلائے ہر مسلمان کا فرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورانبتین آیت نمبیک سو دس میں قُن تُم خیرہ امتِ نُقْحِجَتْ لِلنَّاس تَعْمِرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَعُونَ آنِلْمُنْكَر کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے دین کی طرف بلائے لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فضلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن میں ففٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریم آیاتینا فی لافاقی وفی انفسیم حتی یتبین و انو لق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں تاکہ ہر دل میں ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دے گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی ارے میرے والدین کی جائزہ سے میں بے دقل ہو جاؤں گا ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی میرے دھندے میں نقصان ہوں گا تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالی سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے نائنصافے کی اللہ تعالی خود ہر انسان کے دل میں یہ دالیں گا کہ خدا ایک ہے اور آپ کے لئے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ تعالی آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب زاکر بھائی کے لیکچر کے لئے گئے زاکر بھائی نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ہے کہ نہ ہی قرآن سے ویس سے ثابت کیا ہے اپنشت سے ثابت کیا ہے بائبل سے ثابت کیا ہے پھر آپ نے کیوں نے ایک اللہ میں مانے تو آپ کیا جواب دیں گے باقی گہر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں ایکچل سر میں خدا کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن بھی اس پر سے ہوتا ہے آئے دوران پورے ویشو میں ہم ایسے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر بار یہ سارے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں وہاں بے گناہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرچہ کیوں جاتا ہے بائی صاحب کا سوال ہے کیا وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی بچے لوگ کیوں مارے جاتے آپ ایسا پوچھ رہے کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے جو بچے نہیں پڑتے وہ فیل ہوتے دوکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد تمہارے بیویاں تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے فتنہ ہے مطلب آپ کے لئے امتیان ہے ایک امتیان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس عشور پہ بھروس آئے کہنے کوئی بچہ جب مرتا ہے بوم بلاس سے وہ جھنم میں سڑی جاتا ہے بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے اس کے والدین کا امتیان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو عشور پہ بھروس آئے کہنے اور یہ جاننے کے لئے عشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے کیا قرآن خدا کا کلام ہے آپ وہ میری ڈی وی ڈی دیکھئے کیا قرآن خدا کا کلام ہے انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے انشاءاللہ آخری سوال آخری سوال یہاں کوئی غیر مسلم ہیں یہاں انشاءاللہ وقتی قلت کے وجہ سے آخری سوال دیں گا جی میں ایکچلی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں کچھ سمائے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا کچھ مجبوری کے کاران ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کاران بٹ میں نے اسلام کو جانا میں نے نماز پڑھنا چالو کیا میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھے لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے وقت آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا مکمل طور کا مطلب لیکن سو فیصد شروع کرے نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لئے ایک بار شروع کرو پھر دو بار پھر پانچ بار پھر جماعت سے ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھیں تو سو فیصد پانچ بار جماعت سے ٹائم پہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لئے مدد کرے آپ مانتے ہیں کہ خدا ہی ہے جی ضرور آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ بدپرس کی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخی پیغمبر ہے تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے جی ضرور اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے اسلام میں پورے کور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو وقت بہت کم ہے خلی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چلی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کو داڑی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ہم انڈین کانون کے حساب سے آٹھ گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لئے ہم بارہ گھنٹہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑی رکھنا ہے یہ رول نہیں ہے آپ نکالے جائیں گے ہمیں نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں ایسا کیوں جب گہر مذہبی میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہیں داڑی رکھنے کا لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی ریجسٹر کر کے ہم اپنے داڑی کے لئے اور نماز کے لئے وقت لیا جائیں بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ عید آئی تھی یہ عید نہیں دیگر مذہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی عزت ہے ان کا اشارہ سکھ مذہب کے طرف تھا تو ہم کیوں نے کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے لوگ کو اچکل داری سے ڈر ہیں تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داری کو چاہنے لگے میری ایک تقریر ہے ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کا پہلے زمانے میں گیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈائیور ٹوپی پیدا داری ہے کیونکہ انہیں فقر تھا کہ مسلمان اماندار تھے انشاءاللہ یہ وقت آئیں گا تو اب ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تن کا کم ملیں گے ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داری رکھنا چاہیے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو اس کو ٹوپی پیدا فرض ہے اسلام میں ٹوپی پیدا فرض نہیں ہے یہ لیکن نشانی ہے تھکنے کے اوپر پیدا فرض ہے ساتھ ساتھ نماز پڑنا فرض ہے اگر نماز نے پڑے گا تو نکالی جائے تو اب ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے گائیں گا بڑے آپ کی تن کا کم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دیں گا اس دنیا میں اور آخرت میں کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی